سبارک الَّذِينَ ازَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ربانی وہ ہے جس کے اندر تین صفتیں ہیں پہلی بات کہ وہ خیر کی چیز کو سیکھے اور خیر سے مراد سب سے پہلے کیا علم ہے قرآن و سنت کا قراب و سنت کے علم کو سیکھے اور جو سیکھا ہوا علم ہے اس پر امرتیارہ ہو اور پھر آگے دوسروں کو سیکھائے تو یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء حکم دیتے چلے گئے ہیں کہ اپنے آپ کو کیا بناو ربانی بناو ربانی کے مراد یعنی کہ یہ لوگ جو اللہ کے دین کا علم سیکھتے ہیں عمل پیرا ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی سیکھاتے ہیں کہ جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دعوت کا کام دعوت کا عمل جو ہے کتنا عظیم و شان ہے اور اس کو انبیاء نے کس انداز سے اس کی ترغیب دلائی اپنے امتوں کو اس کام کو کرنے کے لئے اس کے بعد صفحہ نمبر سینتیس پہ ٹھٹی سیون چپٹر نمبر چار پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا شعار دعوت اللہ ہے ٹائٹل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار آپ کی تباہ کرنے والے ان کا شعار شعار کیا ہوتا ہے ان کا طریقہ ان کا جو داہری ایک علامت ہے ان کی ایک شعار ہوتا ہے جس کو لوگوں بھی کہتے ہیں منوگرام ان کا لوگوں ان کا منوگرام کیا ہے وہ دعوت ہے اصل کام دعوت ہے تو اس بات کی دلیل کیا ہے قرآن کریم کی آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان کہہ دیجئے کہ یہ میری راہ ہے میں اور میری اتباہ کرنے والے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے طرح دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرک میں سے نہیں ہوں تو یہ آیت جو ہے کس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے دعوت دین کا وہی آپ کے امتیوں کا رستہ ہے اور یہی وہ چیز ہے جس سے اس امت کی پہچان ہے اس امت کی پہچان کس چیز سے ہے دعوت اللہ سے کیونکہ آپ کیا فماتے ہیں کہتی جئے کہ یہ میرے رستہ ہے دین کا رستہ اللہ کی توحید کا رستہ توحید کی طرف لوگوں کو لانے چلانے کا رستہ ادعو الاللہ جس پر چل کر میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اس آیت میں دعوت دین کے کچھ تقاضوں کا بھی دکر آیا کہ دعوت دین دیتے ہوئے کس طرف دعوت دینی ہے اللہ کی طرف اپنی ذات کی اپنی شخصیتوں کی طرف نہیں اپنی جماعتوں پارٹیوں کی طرف نہیں بلکہ دائی کا کام صرف ایک اللہ کی طرف دعوت دینا ہو ایک اللہ کی طرف لوگوں کو اٹیج کرنا ہو اس سے لوگوں کو منسلے کرنا ہو اعلی بصیرہ دوسری شرط کے ساتھ بصیرت کیا چیز ہے بصیرت میں دو چیزیں آتی ہیں بصیرت میں ایک تو شریعت کا علم ہے اللہ کے دین کا علم اور دوسرا کیا ہے کہ جن کو دعوت دی جا رہی ہے ان کے حالات ان کو کیسے دعوت دینی ہے دعوت کے تغازے دعوت بصیرت کے اندر یہ تو اس میں پوری بصیرت کے ساتھ بصیرت کا معنی اللہ کے دین کا علم بھی ہے اور جن کو دعوت دینی ہے ان کے حیات کو جاننا ان کے تقاضر کو جاننا ان کو کم چینوں کی ضرورت ہے ان چینوں کو جاننا تو دونے چیزیں بصیرت کرنے تو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ کون آنا ومن اتبعانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بھی اور جو بھی میرے پیروکار قیامت تک آنے والے اس آیت کا تقاضر کیا ہے کہ ہر وہ مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی صحیح معنی میں پیروکار بننا چاہتا ہے آپ کی اتبعہ کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ دعوت کے اس منحج پر چلتا ہوا یہ کام کریں آپ سلسمکتی کے پر چلتا ہوا لوگوں اللہ کی طرف مخلص خالص ہو کر علم و بصیرت کے ساتھ دعوت دیں